گزشتہ ملازمین پہ اگر آپ اطلاع کریں گے تو عدالتوں میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہیں ہے جو چیزیں ہم نے کل کی ویڈیو میں ایکسپلین کی تھی اب اس کے اوپر دو گواہیاں بھی آگئی ہیں اور دوسرا آج انہوں نے سیم نیوز کو اداریہ بنا دیا ہے کہ جب لارڈ وی این نے یہ سمری فریم کی تو انہوں نے ساتھ اپنی اپینین بھی دی حکومت کو اسلام علیکم کل ہم نے ایک انتہائی خطرناک خبر کی خطرناکی کو تھوڑا سا کم کیا تھا اور آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح سے ایسے ہی خوام کا لوگ ایک چیز کی جس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کی ہائپ بنا دیتے ہیں بلا وجہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے پینشنر حضرات جو کہ آلرہی بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ دل پہ لے لیتے ہیں اور جلدی پریشان ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی ظاہر ہے ان کی انٹینشن اچھی ہوتی ہوگی لیکن جب ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ انسان کو نہ ہو تو اس کو اس طرح سے ہائپ کریئٹ نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے اس چیز کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے اور اب جو چیزیں ہم نے کل کی ویڈیو میں ایکسپلین کی تھی جسے آپ لوگوں نے کافی زیادہ اپریشیئیٹ بھی کیا ہے اب اس کے اوپر دو گواہیاں بھی آگئی ہیں ایک تو اس پہ جانگ اکبار نے کل کی جو اس کی مین ہیڈ لائن تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا ڈیٹیل شیئر کیا اور وہ ہماری کل والی ویڈیو سے کس طرح سے مطابقت رکھتی ہے اور دوسرا آج انہوں نے سیم نیوز کو اداریہ بنا دیا اداریہ ہوتا ہے نیوز پیپر کا انیلیسز خبر ہوتی ہے جو ان کو خبر جیسے ملی انہوں نے آگے آپ تک پہنچا دی جبکہ اداریہ میں ان کا اپنا ویو ہوتا ہے وہ بھی شیئر کروں گا اور سب سے اہم آپ کے ساتھ آج میں بزارت قانون کا پوائنٹ آف ویو شیئر کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کنسن یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو جیس بھی آ رہی ہے یہ ساری جو موجودہ پینشنرز ہیں فیملی پینشنرز ہیں ان کو کس طرح سے یہ افیکٹ کریں گے اور ان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوں گی بہت سارے لوگ کومنٹس میں پوچھ رہے ہیں میسیجز میں پوچھ رہے ہیں اور میں سب کو ایکسپلین کر کر کے تھگ گیا ہوں اس پہ بہت ساری ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں اور اب آپ کے سامنے میں وزارت قانون کا پوائنٹ آف ویو بھی لے کر آ رہا ہوں تو سب سے پہلے خبر یہ تھی کہ فنانس ڈیویین کو سواف دیدی اختیاریاں وفاقی حکومت نے ایکٹ میں ترمیم کر دیا سیبل سرونٹ ایکٹ میں اور کچھ سواف دیدی اختیارات لینا چاہ رہی ہے حکومت فنانس ڈیویین کو دینا چاہ رہی ہے جن کے ذریعے سے وہ پینشن میں کمی یا کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو ختم بھی کر سکتے آیا ہے فنانس ڈیویین تو اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اختیار تو حکومت کے پاس آل ریڈی موجود تھا یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ پہلے کوئی اور فورم ہوگا پہلے پارلیمنٹ ہوگی یا وفاقی کبھی نہ ہوگی اب وہ انہوں نے کسی نیچلی سطح پر فنانس ڈیویین کو دے ریا ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اختیار پہلے بھی حکومت کے پاس تھا اب بھی ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے پروسس چینج کر دیا ہے تھوڑا سا نیچلی سطح پر یہ اختیارات فرام کر دیا ہے تو اس سے امپیکٹ کوئی نہیں ہوتا اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا فرق پڑے گا جب وہ نیچلی سطح پر ان اختیارات کو غلط طور پر استعمال کیا جائے گا غلط استعمال کیا ہے اس میں میں نے آپ کو دو چیزیں ایکسپلین کی تھی کہ نمبر ون تو اس کا اطلاق ان لوگوں پر جو بھی اب تبدیلی آئے گی پینشن رولز میں اس کا اطلاق صرف ہوگا آج کے آج جو لوگ سروس کر رہے ہیں ایون اگر وہ دس پندرہ بیس سال بعد ریٹائر ہوتے ہیں ان پہ بھی اس کا اطلاق حکومت نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کو بحلاف اصلا کر کوئی ان کو اضافی جسے گولڈن شیک ہینڈ کہا جاتا ہے اس قسم کا کوئی پیکج ان کو نہیں دیتی تو اس کے علاوہ ان کو حکومت شامل اس میں نہیں کروا سکتی وہ ان کو پرانی ٹرنز اینڈ کنڈیشن پہ ہی پینشن ملے گی اور جہاں تک سوال ہے کہ جو پینشنرز ریٹائر ہو چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ان کی فیملیز پینشن لے رہی ہیں تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو حکومت اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ تو کورس میں جائے گا اور چیلنج ہو جائے گا اور کورس اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے یہی سیم بات اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ نیوز بے پر دو ستمبر کو اپنی خبر اور تین ستمبر کو اپنے اداریے میں اسی چیز کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جب لارڈ وین نے یہ سمری فریم کی حکومت کو دی تو انہوں نے ساتھ اپنی اپینین بھی دی حکومت کو کہ ان کا جو بھی تبدیلیاں آپ کرنا چاہتے ہیں ان کا اطلاق آئندہ آنے والے دور سے کیجئے گا اور ان کا گزشتہ ملازمین پر اگر آپ اطلاق کریں گے تو عدالتوں میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہیں ہے یہی بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں ویڈیو میں اور یہی بات میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ حکومت ایسا کچھ کرے گی نہیں اور اگر کرے گی تو عدالتوں میں وہ چیز سٹینڈ نہیں کر سکے گی لوگ عدالتوں میں جائیں گے اور عدالت اس کو سٹائک ڈاؤن کر دے گی اور لا ڈیپارٹمنٹ نے سیم ایڈوائز کی ہے حکومت کو کہ اس قسم کی آپ کوئی بھی ایکشن مت کیجئے گا جس سے پرانے پینشنرز یا فیملی پینشنرز متاثر ہونے کا خدشہ ہو کیونکہ وہ لوگ عدالتوں میں جائیں گے تو عدالتوں میں حکومت کو ظاہر ہے لا ڈیپارٹمنٹ ہی ریپریزنٹ کرتا ہے انہی کی طرف سے بکلا جاتے ہیں لا ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو انہوں نے ایڈوائز میں حکومت کو بتا رہے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم عدالتوں میں ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے اور یہ سارا کچھ آپ کا کیا دھرا دوبارہ سے ریورس ہو جائے گا اسی لئے اس کو جب بھی آپ نے کرنا ہے پروسپیکٹیولی کرنا ہے ریٹروسپیکٹیولی اس کی طرف آپ نے جانے کی کوشش نہیں کرنا ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ اندادہ ہو گیا ہوگا کہ اب اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں ایک تو کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہوئی کوئی پرانے افتیارات تھے پہلے بفاقی حکومت یا کابینہ کے پاس تھے جو کہ اب فنانس ٹویجن پہ پاس آگئے دوسرا اس میں جو بھی تبدیلیاں ہوں گی جو بھی رولز بنایا جائیں گے یا جو بھی اطلاق ہوگا وہ گن پہ ہوگا جو آج کی ڈیٹ سے بعد میں جو لوگ پوائنٹ ہوں گے جو لوگ ان سرویس ہیں ان کو گولڈن شیک ہینڈ یا کوئی پیکیج یا کوئی لم سم پی کچھ نہ کچھ ان کو دے کر رازی کیا جائے گا اس میں شامل کرنے کے لئے اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو کسی طرح سے بھی یہ اس میں نہیں لاسکے ان کو جو ان کے پرانے گوانین کے مطابق جتنا عرصہ ان کی پینشن ڈیو ہے وہ ان کو ملتی رہے گی اس میں یہ حکومت اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی اور یہ ایک پرنسیپل آف لاؤ ہے آئینے پاکستان میں بھی فنڈا منٹل رائٹ پروائیڈڈ ہے کہ یک طرفہ طور پر حکومت کسی بھی ملازم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو تبدیل نہیں کر سکتی اور یہ ظاہر ہے یک طرفہ تو نہیں ہوں گی آپ کی اپینین کے بغیر نہیں ہوں گی اسی طرح سے اسی خبر سے ریلیٹڈ اور بھی چند اچھی خبریں بھی موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیک ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا فیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا لاؤ